میں پرامنسٹر صاحب بیٹھے ہیں میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں پرامنسٹر صاحب سے کہ جناب آپ نے پنجاب میں اپنی طبیعت کا چیف سیکٹری چیف پریسٹر کو دیا ہے آپ نے سن میں جتنے آپ پیسٹر تھے وہ صبحی حکومت کے دیا ہے دیئے ہیں یہ خیبر پختر خانی کیا ظلم کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے یعنی آئی جی پی وہاں ہیں چیف سیکٹری بھی وہاں ہیں وہی ہے حکومت عملا آپ کا پتہ ہے کہ چیف سیکٹری جو آئی جی چلاتے ہیں ابھی تک چھ مہینی ہو گئے چھ مہینی ہو گئے ابھی تک وہی آفیسٹرز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں تو میں خیال ہے کہ یہ خیبر پختر خانی کے ساتھ ظلم ہیں آپ میرے بانی کریں آپ اس بلک کی وزیراعظم ہیں آپ ایک صوبی کے ایک پارٹی کی ہم آپ کے اوپر ہمارے کافی تراز آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سنتریس کیے لیکن جو بھی حیث جس پوزیشن پہ ہے آپ کی سبتہ رہی ہے کہ آپ تمام صوبوں کو اپنے ساتھ چلا جی شکریہ جی ایک اناؤنسمنٹ سن لی جائے ایک گروپ جی ہونرورپل پرائم منسٹر شکریہ نام سپیکر ہونرورپل اسد کیسے صاحب بہت لائک احترام ہیں اور میں نے ان کی جو باتوں کو بہت غور سے سنا اور میرا ان سے ایک بطور سپیکر بھی تعلق رہا ہے تو میں آپ کے خدمت میں دو باتیں ارس کرنا چاہتا ہوں پہلی بات انہوں نے انفیسی ایوارڈ کی کی یہ آپ جانتے ہیں کہ دوزار دس میں پچھلا آخری ایوارڈ ہوا تھا اور چاروں صوبوں نے مل کر اس وقت وزیراعظم محترم جناب یوسف عزیزہ گلانی تھے اور پریسنٹ آسف عزیزہ داری تھے ان سب کی کافشوں سے انفیسی ایوارڈ ہم نے اس کے اوپر اگری کیا اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی اپنے اروج پر تھی اور سب سے زیادہ اس کا برانٹ فیس کر رہا تھا ہمارا انتہائی خوبصورت صوبہ کے پی اور بلوشستان اور پنجاب اور سند لیکن فرنٹ لائن جو تھے سولجرز وہ کے پی کے تھے اور بڑی بڑی عظیم کروانیاں دی گئیں اس میں کوئی دور آئی نہیں بالکل جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھی اسی حوالے سے اس انفیسی ایوارڈ میں میں خود اس میں شریک تھا بلکہ جو آخری میٹنگ پنجاب میں پھر بلوشستان میں جا کے ہم نے اس کو سائن کیا اور پرائمس یوسف رضا گلانی صاحب کی سربراہی میں یہ سارا کام ہوا اس میں یعنی صوبوں کے جو حصے ہیں اس سے پہلے جو رکھا گیا ون پرسن شیئر کی پی کا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور ہمیں اس کی پر آج بھی کوئی اعتراض نہیں خوشی ہے مگر کسی اور صوبے کو اس میں شہری ملا بلوشستان کا بھی جو دہشتگردی کے حوالے سے اگر تھا تو کی پی کے بعد بلوشستان کا حصہ ہے لیکن صرف کی پی کے لئے رکھا گیا اور دوزار دس سے لے کے آج تک پانچ سو نوے ارب رپے کی پی کو ملے صرف دہشتگردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشے تھی ان کو پانچ سو نوے ارب رپے دیے گئے لیکن آج تک سی ٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا جو کہ جس کے لئے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے اوارڈ میں یہ کبھی بھی اوارڈ کیسا نہیں تھا لیکن سب صوبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا تو میں اپنے بھائی کی خدمت میں ارز کروں گا اس ایوان کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اس کو بھی ذرا ضرور سوچیں کہ پانچ سو نوے ارب رپے آج تک جا چکے ہیں مگر وہاں پر سی ڈی ڈی آج بھی نامکمل ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنے چاہتا دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سن میں چیف سیکرٹری یا بلوستان میں میں آپ کی خدمت میں ارز کرن چاہتا ہوں کہ ہم نے تین ناموں کا پینل دیا جو کہ جو ایک ٹرڈیشن ہے تین ناموں کا اپنا پینل دیا کے پی کیو اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا بتائیں ہمیں تین نام ان کو دیئے ہیں ان کو اگر وہ نئی پسند تو ہم ایک اور پینل دے دیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم خدا نہ خواستہ تفریق کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کے پی کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہے خوبصورت صوبہ ہے جی میں اناؤنسمنٹ کہنا کرچہ چاہتا ہوں کہ گروپ آف سٹوڈنس اور فیکلٹی ممبرز فروم گورنمنٹ گرز ڈگری کالج دسٹرک مالا کانڈ محمد اورنگزیب صاحب منسٹر فائننس اور ریونیو آئیٹم نمبر سیون نہیں ہو گئی بات ہو گئی یہ ابھی پھر موقع ملے گا پلیز نہیں پلیز جی بات کیجئے اورنگزیب صاحب جی جی اچھے now put the motion to the house آپ اس پہ کو بات کرنا چاہیں گے جی اورنگزیب صاحب آپ جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ مختصر کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے جی جی سو سپیکر صاحب thank you آئی ای تنک ہی شوڈ سٹارٹ جو اس وقت میکرو ایکنومک کنڈیشن ہے اور ہمیں فیکٹ بیس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتہ نیچے آ چکا ہے فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے کرنسی سٹیبل ہے خدا نہ خاصتہ اس طرف نہیں جا رہی جو لیڈر آف دو آپوزیشن نے کہا ہے اور یہ چھے مہینے سات مہینے سے یہ کرنسی سٹیبل ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گی ہمارے فورن ایکسچینج ریزارفز are at نائن بلین ڈالرز which are equivalent to two months of import cover انسٹوشنل انویسٹرز two percent so as we are concerned اور ان سب کو یہ ہونا چاہیے کہ ایکانومی جو ہے اس میں سٹیبلٹی آئی ہے اور انشاءاللہ اسی سٹیبلائزیشن کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس کو further growth کی طرف لے کے جائیں جو بجٹ کے basic اصول تھے میں ان کو دوبارہ repeat کرنا چاہوں گا tax to GDP ratio اس ملک میں ساڑھے نو پرسنٹ نہیں رہ سکتی ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہم جو relief کی بات کرتے ہیں sustainability کی بات کرتے ہیں یہ اگلے تین سال میں ہم نے اس کو تیرہ فیصد کی طرف لے کے جانا ہے اور کیسے لے کے جانا ہے پہلے جو ہم نے خود admit کی ہیں جو leakages ہیں جو corruption ہے اور جو اس میں theft ہے across sectors انہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے by including restructuring FPR اور اس کو digitalization کی طرف لے کے جانا ہے اسی طرح ہم باقی sectors کو whether it's the retail distributors or whether it's the real estate اس میں ہم جو ہے net کو expand کر رہے ہیں porn filers والا جو اختراح ہے جہاں تک مجھے اگر میرے پر چھوڑا جائیے اختراح اس ملک میں فل فور بند ہو جانی چاہیے